بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر ربینہ اور آج آپ لوگوں کو میں جس بیماری کے بارے میں بتاؤں گی وہ بیماری ایک ایسی ہے کہ جو بزرگوں میں اور نوجوان مردوں میں بہت زیادہ کمی ہو جاتی ہے پٹھوں میں درد ہوتا ہے اور جن کی پٹھوں میں کمزوری ہوتی ہے قوت کی کمی ہوتی ہے اصحابی تکلیف ہوتی ہے اور دین پروپر رات میں بھی نہیں آتی جسمانی ہر طرح کی جسمانی کمزوری کے لیے اور جو بچے ایسے بچے جو نوجوان ٹین ایجز لڑکے ہیں وہ بہت زیادہ اپنے آپ کو استعمال کرتے ہیں تو ان لوگوں کے لیے ان مردوں کے لیے ان بزرگوں کے لیے جو بہت زیادہ کمی محسوس کرتے ہیں کمزوری محسوس کرتے ہیں اپنے آپ میں اور اٹھا بیٹھا نہیں جاتا چلا پھرا نہیں جاتا بزرگوں سے تو اگر ان کو یہ دوائی دی جائے گی تو یہ اتنی زبردست میڈیسن ہے پہلے میں نے آپ لوگوں کو ایک دفعہ بتائی تھی یہ میڈیسن یہ صرف ہمارے کلینک پر اس لیے ملے گی اگر کئی میڈیکل سٹور سے ملتی ہے تو آپ لوگ لے سکتے نہیں تو کسی بھی میسیج کر کے آپ لوگ مجھ سے مانسا سکتے میں پکچر بھی ڈال دوں گی یہ جو میں نے آپ لوگوں کو میڈیسن بتائی تھی پانچ دوائیاں ملا کے ایسٹ فاس اور الفہ الفہ ایوینا سٹائیوہ یہ وہ میڈیسن ہے ساری کے جو طاقت کا خزانہ ہے الگ الگ سے لینے میں یہ دیکھئے یہ اس طرح سے یہ ہے اس طرح اگر آپ لوگوں کو مل جاتی ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے جہاں سے بھی مل جاتی ہے آپ لوگ لے لیں میڈیکل سٹور سے اور اگر نہیں ملتی تو آپ لوگ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں میں نے ایسٹ فاس کے بارے میں بھی بتایا تھا ایسٹ فاس بہت بیسٹ دوائی ہے بزرگوں کے لیے بھی اور نوجوانوں کے لیے بھی جن لوگوں سے اٹھا بیٹھا نہیں جاتا چلا پھرا نہیں جاتا پٹھوں میں کمی اور پٹھے ایسے ہو جاتے ہیں جن کے کہ وہ نماز بھی اگر پڑھتے ہیں تو بیٹھ کے پڑھنے لگتے ہیں وہ کرسی پر لیکن یہ میڈیسن اگر استعمال کریں گے تو ایسا اپنے آپ کو نوجوان محسوس کریں گے کھڑے ہونے میں اور چلنے پھرنے میں بہت زیادہ ان کو آسانی ہو جائے گی لیکن یہ صرف جائنٹس مردوں کے لیے اور لڑکوں کے لیے اور یہ دوائی بچوں کے لیے نہیں ہیں پھر بھی آپ لوگ جب بھی استعمال کریں تو مجھ سے پوچھ کر اور مجھے صرف ایک میسیج کر دیں اگر آپ لوگوں کو مل جاتی ہے تو بہت اچھی ہے آپ لوگ ایک ایک ایسی ایسی میڈیسن استعمال کرتے ہیں جس کے سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں ان میڈیسن کے کوئی سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہیں بہت یہ طاقت کا خزانہ ہے یہ استعمال ایک بار کریں گے تو آپ لوگوں کو صرف ایک بار استعمال کر دیں کیا آپ کو دے رہے کیونکہ میں نے ایسیٹ فوس کے بارے میں الفا الفا جن لوگوں کو بزرگوں کو بھوک نہیں لگتی ان کے لیے بہت بیسٹ ہے یہ الفا الفا اس کے اندر اور جنسنگ یہ جڑی بوٹی ہے یہ اس پہ آپ لوگوں کو دیکھائی دے رہی ہوگی جڑی بوٹی ہے جنسنگ یہ اس کا ایسٹریکس ڈلا ہو ہوتا ہے اس کے اندر تو یہ بہت زبردست ہے آپ لوگوں کے گھر میں جو بزرگ ہیں اور جو بیچارے چل پھر نہیں سکتے ان کو یہ دوائی دیں چار دفعہ یا تین دفعہ دے دیں ایک چمچہ شگر کے بعد مریضوں میں بہت کمزوری ہوتی ہے بلیٹ پیشر میں کمزوری ہوتی ہے اور جس بھی طرح سے ویکنیس ہے وہ یہ اس ویکنیس کو ختم کرے گی کیونکہ جنسنگ دوائی بہت اچھی ہے یہ بزرگوں کے لیے اور نوجوان لڑکوں مردوں کے لیے کیونکہ آج کل کا یہ اس طرح کا دور ہے کہ آپ لوگ وہ والی جو آرگینک چیزیں ہیں وہ نہیں کھاتے نٹس ہیں کیونکہ اپنا گھروں کا قرائے بیچاروں کے پورے ہو جائیں اور جن لوگوں کے قرائے کے گھر نہیں ہیں اپنے گھر ہیں تو ان کی آمدنیاں بہت کم ہیں تو وہ کس طرح سے افورٹ کرتے ہیں کیا کرتے ہیں تو یہ میں نے اس وقت اس دور کے میں نے یہ محسوس کیا کہ میرے پاس جو مریضوں کو میں یہ دوائیاں دے رہی ہوں بہت بیسٹ ہے تو میں اس کی ویڈیو ڈال دوں تاکہ آپ لوگ بھی آسانی کے ساتھ خرید سکیں یہ دوائی اور اس دوائی کو استعمال کریں گے اس کے سائٹ ایفیکٹس کو یعنی بار بار میں اس لئے بتاتی ہوں کوئی سائٹ ایفیکٹس دیں گے اس کو استعمال کریں اور استعمال کر کے مجھے دعاوں میں یاد رکھیں فرس ٹائم دیکھتے ہیں تو سبسکرائب کر دیا کریں اور مجھے سب موٹیویشن ملتی ہے آپ لوگ اگر میری ویڈیو دیکھتے ہیں تو لائک شیئر کر دیا کریں کمنٹس میں لکھ دیا کریں اگر کسی کو چاہیے یہ دوائی تو مجھے لکھتے ہیں اور میسیج کر دیں جو کوئی افورڈ نہیں کر سکتا جو بہت زیادہ ایسے لوگ ہیں جو افورڈ نہیں کر سکتا تو وہ اپنی کسی لیڈیز کو بھیج کر میرے کلینک سے آپ لوگ مانگا سکتے ہیں میں ان کو بہت زیادہ یہ کم پرائز میں دے دوں گی ہے ٹھیک ہے بہت زیادہ اللہ حافظ